جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے میری ٹوپی اٹھ گئی جائے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھانک ہوں یار اللہ کا بڑے ہی شکر ہے اور جو لوگ کہتے ہیں آف جی ٹوپی سیدھی نہیں پانتا ہے میرے پائی سیدھی ٹوپی پائی ہے ہوانا روڑ جائیں دیئے تو ابھی دیکھیں بیچ میرے جو ہے نا وہ پیچھے بلکل خالی ہے لوگ چلے گئے ہیں بارش کا موسم ہے اور آپ کا بہی آپ کے لئے یہ در بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے تو آج سمندر بھی جو ہے وہ پھر آج جوش پہا ہوا ہے میں آپ کو سمندر کا بلکل دیسان یہ دیکھیں زبر زبر دست چھلے آ رہی ہیں سمندر کی ٹینکی یار کوئی بندہ نہ لگایا اگر ایک قسم سے وہ دیکھیں دور دور سے چھلے آ رہی ہیں تو جنب آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ترکی کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حف صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ترکی میں ہم نے آنا ہے کیا ترکی میں آ جائیں یا ترکی میں ویزے کی کیا صورتحال ہے تو میرے بھائی بہت سے دوست مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حف صاحب ترکی کا ویزہ میں چار لاکہ مل رہے ہیں تین لاکہ مل رہے ہیں ساڑھے تین لاکہ مل رہے ہیں تو ہم ترکی آ جاتے ہیں ترکی آ کے پیسے کما کے جو ہے نا وہ ہم یونان چلے جائیں گے یونان پیسے کما کے ہم جو ہے وہ اٹلی آ جائیں گے ہم آگے چلے جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے بس ایسے ہی ہے تو آج کی یہ میری ویڈیو میرے بھائی ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ترکی کا ویزہ چار لاکہ ساڑھے تین لاکہ مل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یورپ میں اور ترکی میں جو فرق ہے وہ بتا دیتا ہوں ترکی ایک مسلم کنٹری ہے اور وہ آدھا جو ہے وہ ایشیا میں ہے اور آدھا جو ہے وہ یورپ میں تھا کبھی لیکن ابھی ٹاچے ایس یورپ کے ساتھ اس کا صحیح ہے تو کافی طرح معاہدہ بھی ہوئے ہیں کہ اس کو بھی یورپ میں شامل کر لیا جائے لیکن مسلم حکمرانی یا مسلم اکثریت ہونے کے جو ہے نا وہ اگرہ سے وہ یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ ان کو ڈا رہا ہے کہ ترکی جو ہے یہ ایک وقت میں ہمیں جو ہے نا سب کو انہوں نے مارا ہے اور ہم پر اقومت کرتے رہے ہیں تو لہٰذا دوبارہ ایسا نظام نہ ہو جائے تو اس لیے جناب لوگ ترکی میں جاتے ہیں کہ ہم یورپ کی ڈینکی لگا لیں گے اور دوسری یہ بات ہے کہ چھو میرے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ترکی میں آپ سب بتا دیں کہ پیسے کما سکتے ہیں تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کا چار لاکھ کا ویزا لے لیں گے آپ سب ہم نے ویزا لے کے ترکی آ جانا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے جتنے بھی یوٹیو پر ویڈیو بناتے ہوں گے مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں نے آپ کو حقیقت بات بتانی ہے ٹینکی لگا کے جو بندہ پہنچتے ہیں بڑی گھڑا لاکھ ہے جو ٹینکی سے ابھی ترکی پہنچ جائے گئے ان کے علاق بہت سخت ہیں اور جو پکڑے جائیں رستے میں ان کو ایران والے بھی مارتے ہیں اور آرمی جو ترکی کی ہے وہ بھی خوب ٹکھائی کرتی ہے ٹیک ٹکا آگے بینیفیٹ نہیں ہے ابھی صحیح ہے اور اگر آپ اخضان خاصتہ ترکی پہنچ بھی جاتے ہیں ٹینکی سے تو پھر وہاں پہ جا کے جو اشعر آپ کا ہونا ہے وہ اللہ کوئی بات ہے اور اس کے علاوہ میرے بھائی جو بندے بھائی ائر کی گیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تین لاکھ کا ساڑھے تین لاکھ کا چار لاکھ کا ترکی کا ویزہ لے کے جاتے ہیں میرے بھائی ان سے بڑا بے وکوف بندہ دنیا میں میں نے کوئی دیکھنا صحیح ہے وہ اس لیے برا نہ کوئی بندہ بھی منائے وہ اس لیے کہ ترکش لیرا جو ہے وہ ایک ہو تو پاکستانی اٹھارا روپے بنتے ہیں پاکستانی اٹھارا روپے بنتے ہیں ترکش ایک لیرے کا اور وہاں پہ آپ کو میکسیمم میکسیمم جو سیلری ہے وہ بارہ سو لیرہ ملے گا یا ہزار لیرہ ملے گا مطلب پاکستانی اٹھارا زار روپے یا پندرہ زار روپے یا پچیز آر روپے یا میکسیمم آپ کر لیں ترکی میں آپ کما سکتے ہیں صحیح ہے مہینے میں اور وہاں پہ آپ کو بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑنی ہے جتنی مشکل ترین ڈیوٹی ترکی کے اندر ہے میرے بھائی دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنی مشکل ڈیوٹی نہیں ہے کیونکہ بارہ گھنٹے وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے جو ترکہ مالک ہے اس نے آپ کے سر پہ ہونا ہے اور اس کا لفظ زبان پہ کیا ہونا ہے ہاں آدھیلان ہاں آدھیلان چاپک 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 حدیلان مطلب اے جلدی جلدی چاپک چاپک جلدی کرو جلدی کرو آپ جتنی مرضی پھوڑا سے کام کرنے انہوں نے آپ کو سارہ دن یہ کہتے رہنا ہے آدھیلان ہاں آدھیلان چاپک چاپک جلدی کرو جلدی کرو بینا نہیں بینا نہیں اس کے بعد آدھا گھنٹات جو انا وہ ساڑھے دا سے لے گے گیہرہ بجے تک مختلف جو وہاں پہ فیکٹری ہیں نا ان پر مختلف قسم کی ٹائمنگ ہے انہوں نے آپ کو پندرہ یا مینٹی یہاں تا گھنٹا کے ریسے نہیں آپ نے کافی بگر آپ کی نہیں ہے اور اس کے پاک پانہ سے ایک بجے تک جو ہے وہ چھوٹی ہے گھنٹا ملتی ہے کچھ نڈکے گھر آ جاتے ہیں جن کا گھر قریب ہوتا ہے اور وہاں پہ کام میرے بھائی کیا ملتا ہے فیکٹریوں کے اندر آپ نے یہ بیجیس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ انڈر ویڈز پہنٹے ہیں جو انڈر گورنمنٹ بنتے ہیں پینٹے بنتی ہیں توپیاں بنتی ہیں مطلب یہ جتنا بھی کپڑوں کا اسمان ہے تو یہاں فٹبال بنتے ہیں وہاں پہ بیٹس بنتے ہیں جو بھی چیز بنتی ہے وہاں پہ سپورٹس کے والے سے اس کے فیبریکے لگے ہوئے ہیں کام بہت لیتے ہیں پیسے بہت کم دیتے ہیں تو جو بندہ چار لاکہ یا ساڑھے تین لاکہ یا تین لاکہ ویزا لے کے ترکی آتا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا پاگل بندہ کوئی نہیں ہے جو کما کے کہتا ہے کہ میں آگے جو نا وہ جنان چلا جاؤں گا تو میرے بھائی اگر آپ اسی غرصے ہیں کہ ترکی ہم کمائیں گے تو خدارہ ان کے لیے میرے پاس یہی سیجیشن ہے کہ آپ جو عزت کی روزی کمانے کے لیے آپ دو تین سال ترکی میں لائیں گے سیٹل ہونے کے لیے وہاں پہ آپ کمائیں گے پچیز زار منتلی کمائیں گے اس میں سے پندرہ بیس زار خود کا خرچہ کریں گے پانچ زار آپ سیونگ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ انہی پیسوں سے آپ دبائی کا ویزا لیں آپ سعودیہ کا ویزا لیں وہاں پہ رہا کہ کوئی آٹھ سے دس لاکھ رپیہ جو ہے نا وہ آپ کمانے کے بعد پھر اس سے رستے پہ نکلیں آپ کے گھر میں کم سے کم پانے سے چھے لاکھ رپیہ ہونا چاہیے اگر آپ خویش منت ہیں کہ میں یورپ کے لیے الیگل نکلوں تاکہ آپ جنان میں پہنچیں اور جنان میں پہنچنے پہنچنے میں پانچ سے چھے لاکھ رپیہ خرچ آ جاتا ہے تو جو میرے بھائی ترکی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اتنے زیادہ پیسے وہ کہتے ہیں جی چار پانچ لاکھ رپیہ ہم جو ہے نا وہ دے کے ترکی کا ویزا لے لیتے ہیں یہ ان بھائیوں کے لیے میری سجیشن ہے کہ پلیز آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں اور آپ اتنے پیسے ترکی کے ویزے پر نہ خرچ کریں کہ آپ کو جو ہے نا وہ بات میں وہ ایک کہاوت ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوتھ جب چڑیاں چک گئی فیت تو اپنا تو یہ ملنگانہ سا ناز ہے میرے بھائی جہاں میں سارا دن بیج کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں ساری چھتنیاں آپ کا بھائی نے بند کی ہیں اور لوگ جو ہیں بہت جلدی باگے ہیں بس کام ختم ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میرا بیج ہے اور یہ جہاں پہ اگر کوئی ڈوب کرنے والا ہے تو اس کو بچاتے ہیں یہ جو لائف گارٹ ہوتے ہیں یہ ان کی پوست بڑیوں تھیں تو وہاں پہ بیٹھ کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو بار بار یہ ہی کہوں گا سونے شہزادت ہے اچھے بیرو ترکی کا ویزا لینے سے بہتر ہے آپ سعودیہ کا ویزا لے لیں دبائی کا لے لیں قطر کا ویزا لے لیں دیکھیں ایک طرف آپ کو بارہ سو روپیا مل رہا ہے یا تیرہ سو مل رہا ہے چودہ سو پندرہ سو عرب کے اندر اور ایک طرف آپ کو ترکی کے اندر بارہ سو یا پندرہ سو لیرہ مل رہا ہے ایک جو ہے اس کی قیمت ہے میرے پرا وہ اٹھارہ روپیا پاکستانی اور ایک جو ہے اس کی ہے چھالیس روپیا پاکستانی ایک ہزار آپ اگر بچاتے ہیں عرب کنٹریز کے اندر تو آپ کا چالیس ہزار روپیا مہانہ باچ رہا ہے اور اگر ایک ہزار روپیا آپ ترکی میں جو بچاتے ہیں وہ آپ کا اٹھارہ ہزار پاکستانی باچ رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ فیدہ ہاں پہ زیادہ ہے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا اور اللہ خیر کرے اگر آپ پہنچ جائیں یورپ میں شنائر کے اندر میکسیمام بندہ میرے بھائی چھے سو یورو یا ساڑھے پانچ سو پانچ سو یورو منتھ نہیں کماتا ہے صحیح ہے وہاں پہ اتنی کمائی نہیں ہے وہ بھی ٹھیکتار پیسے دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے کیوں کہ آپ نے بغیر کنٹریکٹ کے کام کرنا ہے بلیک میں کام کرنا ہے وہ پیسے ملنے بہت مشکل ہیں آپ پرچا کر آ سکتے ہیں یورپ اٹلی کے اندر سپین کے اندر فرانس کے اندر پیپر بن گیا ہے کام کی جازت ہے جس طرح میں یہاں پہ آئے ہوں اور یہاں پہ میرا کنٹریکٹ لگا ہوا ہے الحمدللہ میرے کام کرنے کے ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں میری ڈی آر سی یہاں پہ بنی ہوئی ہے میں اپنا گھر لے سکتا ہوں اپنی گاڑی لے سکتا ہوں اپنی دکان بنا سکتا ہوں اپنا بزنس شروع کر سکتا ہوں اور میرا کنٹریکٹ لگا ہوا ہے کیری ہاتی جو سیلری ملنی ہے وہ pairہ سے تیرہ سو يورو ہے اور پاکستانی وہ بن جاتی ہے اگر ایک تار پیا ہو تو وہ ایک لاکھ نوے ہزار بنتا ہے پاکستانیی ہی ہے تو ایک زار آ ہزار بندہ کمائے ایک لاکھ نوے زار بنتا ہے ترکی میں کمائے اٹھاران ہزار بنتا ہے اور ایک لئے ہزار فیصل حاصل میں کمائے تو когда سے پنتالیس کے راؤنڈ بورٹ بنتا ہے تو میرے بھائیاں فیصلہ آپ کے حج میں ہے کہ آپ نے ترکی میں آگے چار لاکھ کا ویزا لے کے اپنے زلیل ہونا ہے یہاں آپ نے عرب میں جا کے سستہ ویزا لے کے ڈیڑھ سے دھوڑا ہیلا کا اور بلدیا کا ویزا بھی ہو جائے تو اس کو بھی بندہ چالیس پچاس دار منتلی کما سکتا ہے تو سب دوستوں سے میری یہی پیل ہے کہ ترکی بالکل ویزا لے کے نہ آئے بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے اگر خود سے آپ لگوا لیتے ہیں وہ نویز اربیہ ڈگٹ سمیت خرچہ آ جاتا ہے وہ آپ دوستوں کے لیے بیسٹ ہے آپ وہ والا اپشن چوز کر لیں بجائے اس کے کہ جنٹو کے پاس جائیں خدا رہا ایسا کام بالکل نہ کریں جس میں آپ کو نقصان ہو اور انشاءاللہ باقی ملیں گے پھر نئی ویڈیو میں آپ مجھ سے ضرور پوچھا کریں کومنٹس میں میں اس پر ویڈیو بنایا کروں آپ کو انفرمیشن دیا گر تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت بارش تیز ہو رہی ہے اللہ حافظ